پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مزاکرات مکمل پاکستان اور آئی ایم ایف سے معاہدہ آج فائنل ہوگا معاہدہ ٹیپانی کی صورت میں پاکستان کو ساڑھے چھے ارب ڈالر کا کرز ملے گا کرز کی مدت تین سال ہوگی معاہدے کی صورت میں وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف اکام مشتر کا پریس کانفرنس کریں گے عوام ہوشیار خبردار نئے بجت میں سات سو ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا تبانائی سمیت کئی شعبوں میں سبسٹی بھی ختم کی جائے گی حکومت ڈالر کی قیمت بھی کنٹرول نہیں کرے گی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو پچھس پوائنٹس کمی سے چونتیس ہزار سات سو پر آ گیا انٹر بینک میں روپے کی قدر میں سات پیسے کمی ڈالر ایک سو اکتالیس روپے اکتس پیسے پر آ گیا ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی دو فوجی ڈکٹیٹرز نے اقتدار کو دوان دینے کے لیے جنگیں لڑی قومی اسیمبلی میں مسلم لیگ نون کے رہنبا خواجہ آصف کا دھوان دھار خطاب دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بولے ہم نے اپنی آزادی بیچ کر غلامی قبول کر لی ہمارے خوبصورت شہر دہشت گردی کا سکار ہو گئے سینڈ اجلاس مزیرا کی ادم حاضری پر چیرمن سینڈ برخم مزیرا ایوان کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے چیرمن سینڈ نے مزیراعظم کو خط لکھنے کا کہہ دیا سینڈ اراکین کی بھی بھوزراء پر تنقید زرائی آندن کے حامل ٹیکس دہنگان کے لیے بڑی خبر لاہور ہائی کوٹ نے ایف بی آر کو مازی کی زرائی آندن پر ٹیکس وصولی سے روک دیا ایف بی آر کو 26 جون تک تفصیلی جواب جمع کرانے کا ہو سانیہ ایداتا دربار کا ایک اور زخمی چلبسان دھماکے میں شہدہ کی تعداد بارہ ہو گئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہونے والا مدسر نیو اسپتال میں زیر علاج تھا انیس سالہ مدسر لوہاری گیٹ کا رہائشی تھا پیجنگ ہسپتالوں کے نشکاری کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال کا دس وار روز ینگ ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈک سٹام بھی اتجاند میں شریف آؤٹڈور میں علاج بند مریض پریشا ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں کے نشکاری کی کالے قانون کے خلاف ہرتال کی گئی وزیر آزم آج ڈاول پینڈی میں زچا بچہ اسپتال کا سنگے بنیاد رکھیں گے زچا بچہ اسپتال دو سو بیٹس پر مشتمل ہوگا وزیر آزم تقریب سے کتاب بھی کریں گے وزیر آلہ پنجاب شیخ رشید اور وفاقی وزرابی شریک ہوں گے اسپتال کا منصوبہ دو ہزار بیس میں مکمل ہوگا ہیت کے بعد امران خان کی مشکلات بڑھیں گی آئندہ الیکشن میں مریم نواز نواز شریف کی جگہ لیں گی خوابوں اور پیش کوئیوں کے نواب منظور وسان کی نئی پیش کوئی آئیں گی کہتے ہیں نیاز صاحب کو ایک دو ماہ میں عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا ہو سکتا ہے وزیر آزم ایسیمبلیاں توڑتے ہیں امران خان کو مستقبل کا گوربہ چواپ قرار دے گالا اسے اب ہی ہو سکتا ہے خود ریزائن دے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور الیکشن اب جو میں کہتا تھا الیکشن تھوڑی سی پاسیبل ہے یہ جائیں گے خود ایڈوائز دیں گے کہ ریزائن کرنے کے لیے ایسیمبلیاں توڑنے کے لیے اس میں کوئی انٹرنیشنل کموتوں کی سازش ہے مجھے امران خان، خونچر گرار، گروہ بچوک نظر آنے مسلم لگنون کی کارکنان برے فیار کا معاملہ مریم نواز نے مفت قانونی معاملت کے لیے مسلم لگنون لائر فورم کے صدر ایڈوکیٹ رفاقہ دوگر کو ری ٹوئیٹ کیا ٹوئیٹ میں فون نمبر بھی دیئے کارکنان کو ان نمبروں پر رابطے کی ہدایت وفا کی حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز کی ایک سو تیس سے زائد آئیٹمز کو رمضان پیکج میں شامل کیا لیکن یوٹیلٹی سٹورز پر پچاس اشیاء بھی دستیاب نہیں عوام کو آٹا، چینی، دال اور گھی بھی اوپن مارکٹ سے مہنگے داموں ہی قریدنا پڑ رہا ہے مہنگے پیٹرل کے بعد آٹا، چاول اور چینی کی قیمتوں کو آنکھ لگ گئی اپنے لیے آواز خود بلند کریں فان اٹھائیں، مہنگائی کے کلاف پیسجاج ریکارڈ کرائیں اور ہمیں بھیجوائیں 0-3-1-7-1-2-4-2-4-2-4 پر 34 نیوز بنے گا آنکھ کی آواز سٹریج ادھا کار تارک ٹیڈی کے وارن گرفتاری جانی لاہور کی فیملی کوٹ کا تارک ٹیڈی کو 13 جون تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم اکیلی بچوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی شوہر عدالتی حکم کے باوجود بچوں کا خرچ ادا نہیں کر رہا تارک ٹیڈی کی سابقہ اہلیہ کے درخواست خیرپور کی تحصیل فیض گنج میں لاشتاری برادری کے دو گروپوں میں زمین کے جھگڑے پر فارنگ تین افراد جامحق پانچ افراد زخمی ہو گئے لاشیں اور زخمی اسفتار منتقل اٹک میں تین روز پہلے لاپتہ ہونے والے پراپٹی ڈیلر کی لاش پر آمد سبدر خان کو اقواہ کے بعد قتل کیا گیا گرفتار ملزم زخریہ نے عجرتی قاتل کے ذریعے سبدر کو قتل کر آیا دو سو بیس بچے اور سرسٹھ بڑے ایڈز کا شکار سدھ ایڈز کنٹرول پروگرام کی تصدیق رتو ڈیلروں میں دو سو ستہ سی افراد میں ایڈز کی تشکریص ہو گئی تحصیل ہسپتال میں چھہ ہزار دو سفراد کی سکریننگ مکمل کر لی گئی سکریننگ کیم میں عوام کی سکریننگ کامل جاری ہے ایڈز پھیلانے کے الزام میں گرفتار ڈاکٹر مظفر ایچ آئی وی ٹیسٹ نہ کرانے پر بزر تبی فضلہ سریعام پھینکا جانے لگا کراچی کے بڑے سرکاری اسپتال بھی انسولیٹر سے محروم سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاکت آباد اور کورنگی میں انسولیٹر نہیں سعود آباد اور نیو کراچی کے اسپتال بھی انسولیٹر سے محروم سرنج ڈریپ، حالی بوتلیں، انجیکشن کارٹن بغیر جلائے پھینکے جانے سے بیمانیاں پھیلنے کا قطرہ منڈلانے لگا سربر پختوں پاکے اور محکمے کی ناہلی سامنے آ گئی پی ٹی اے کی کروروں کی گاڑیاں کھڑے کھڑے کھٹارا بن گئی چالیس کے قریب گاڑیاں دس سال سے کھلے آسمان تلے کھڑی تباہال گاڑیاں نیلامی کے قابل بھی نہ رہی کراچی میں سرمائی بادلوں کے دیرے سمندری ہدایت سل پڑی شہر کا موسم سوہانہ ہو گیا مہکمے موسمیات کے مطابق شہر کا پارا چونتیس ڈگری رہنے کا امکان بارش کا کوئی امکان نہیں پنجاب کے شہروں میں آندھی کے بعد موسم بہتر سرگودھا گرجووارا مولتان میں بارش کی پیش گوئی راولپٹی اسلام آباد ساہیوار میں بھی بارش کا امکان بالائی علاقوں میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی مولتان کے آغاز میں آپ کو ایک بڑی خبر سے آدھا کریں گے سانیہا داتہ دربار کی تحقیقات میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے لاہور کے لاکہ گڑی شاہو میں حساس اداروں نے چھپے ممبرینہ چھے داشتگردوں کو گریفتار کر لیا ہے گریفتار ہونے والوں میں داتہ دربار کے خودکش حملہ آور کے سہولتکار بھی شامل ہیں خودکش حملہ آور اور سہولتکار گزشتہ چند روز سے گڑی شاہو مین بازار میں رہائش پذیر تھے ٹویڈی فور نیوز کو ملنے والی سی سی ٹی بی فوٹیج میں دیکھا چاہ سکتا ہے کہ خودکش حملہ آور دھماکے کے روز صبح ٹائم بازار سے گزر رہا ہے چپکہ حملہ آور نے دھماکے سے پہلے داتہ دربار کی ریکی بھی کی تو آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بڑی پیشرف سانحہ داتہ دربار کے حوالے سے منجر عام پر آ رہی ہے اور تحقیقات میں پیشرفت ہو رہی ہے لاہور کا علاقہ گری شاہو میں حساس اداروں نے چھپے مبینہ چھے داشتگردوں کو حراست میں لیا ہے گریفتار ہونے والوں میں داتہ دربار کے خودکش حملہ آور کے سہولتکار بھی موجود ہیں خودکش حملہ آور اور سہولتکار گزشتا کئی روز سے گری شاہو میں ان بازار میں رہائش پذیر تھے یہاں پر کاربائی کی گئی کانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اور چھے افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں سانحہ داتہ دربار کے حملہ آور کا سہولتکار بھی شامل ہے ٹویڈی فو نیوز کو ملنے والی اس ٹی سی ٹی وی پوٹج میں جو آپ اس وقت ٹویڈی فو نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ خودکش حملہ آور دھماکے سے پہلے یہاں پر آیا اور اس نے داتہ دربار کی ریکی بھی کی سوپ ٹائم بازار سے یہ گزر رہا ہے جبکہ حملہ آور نے دھماکے سے پہلے داتہ دربار کی ریکی بھی کی اور یہ تمام پر صورتحال آپ اس سی ٹی وی فوٹج میں دیکھ سکتے ہیں کہ سہولتکار یہاں پر پہنچے ریکی بھی کرتے رہے سانحہ داتہ دربار کے تحقیقات میں ایک بڑی بیشفت سامنے آگئی ہے آپ کو بتاتے چلیں لاہور کا علاقہ گڑی شاہو جہاں حساس اداروں نے چھپے مبینہ چھے دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ فلاگ مارش آپریشنز جاری تھے لاہور کے مختلف علاقوں میں حساس اداروں کی جانب سے سرچ آپریشن کیے جا رہے تھے اور اب یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے حساس اداروں کو مبینہ چھے دہشتگرد جو ہیں وہ لاہور کا علاقہ ہے گڑی شاہو جہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان سے مزید پوچگچ کی جائے گی افسوسنا کے واقعہ دو دن پہلے پیش آیا